اسلام علیکم آج ہم جس ٹاپک میں بات کریں گے لیلو پارٹ ٹھیک پی پی سی ہمارا سبجیکٹ ہے اس میں حدود لاز ہم نے آج دیکھنا ہے حدود لاز کا سب سے پہلا جو ہے نا تیف لائبل ٹو حد ٹھیک پی پی سی میں تین طرح کے پوشن آتا ہے نا ایک جنرل بینسپلز کا آتا ہے ایک جنرل ٹاپک سے جو پی پی سی کی ہیں اور ایک حدود دارڈینیس سے آتا ہے جو ہماری اسلامی سزائیں ہیں ٹھیک ہے اس میں ہے تیف لائبل ٹو حد حد کو تیف جو ہے کب لائبل ہو جاتا ہے حد کے لئے ٹھیک ہے یہ ہم دیکھیں پریزرویشن آف لائف ریجن پروپٹی آر مین ابجیکٹو اسلامی اللہ یہ پریزرویشن آف لائف کی پروپٹی کی یہ مین اسلامی اللہ کا ایک کونسپٹ ہے اسلامی اللہ نے اس کو بچانا ہے ٹھیک ہے اسلام نے سیٹن ایکٹس اپروپٹی کیا اگینس پروپٹی ٹھیک ہے تو پانش افینڈر ہو کمیٹ اففینسز اگینس پروپٹی آرینڈ پروٹیکٹ سوسائیٹی فور ری اکرنس آف دیز افینس اسلام نے کچھ ا ایسی پنشمنٹ بھی دیا ہے تاکہ اس کے لئے ہی کریں اس کو بھی رکا جا سکے اور لوگوں کی پروپٹی بھی بچایا جا سکے اسلام پروائیڈی سوئر پنشمنٹ سوئر پنشمنٹ دیا ہے ہاتھ کو ایک سوئر پنشمنٹ دیا گنس راتا ہے پھر ان سم سپیسیفک کیسے سم سپیسیفک کیسے ہیں اگر وہ چیزیں پوری ہو جائیں گے اسی وقتی وہ ڈیفینیشن آف لائبل تو آر تفنیل تھا لائبل تو آر تفنیل تھا لائبل تو آر اب کیسے کب کو ایک ایک ا سپیسیسلی سیکرٹلی ٹھیک ہے کسی بندے نے سب سے پہلے ہو سب سے بندہ کو پہلے آر تفنیل ہونا چاہیے دوسرا اس نے کہا کہ سیکرٹلی کمیٹ ستہف دوسرا اس نے کمیٹ کیا اور سیکرٹلی آف تفنیل تھا پروپٹی فرم دا ہیرز ہیرز بیسیقلی کیا ہوتی ہے اب جیسے کہ کسی بھی پوزیشن ہوتا ہے جہاں پر کسٹڈی رکھنے کے لئے کسی جگہ جیسے اب یہ کوئی اگر میرا موبائل لیپٹوپ اگر پڑھا ہوا ایک کمرے کے اندر اب کمرہ اس کا ہیرز ہے ٹھیک ہے and value of the property equal to نساب اور جو value ہوگی نا property equal to نساب ہونی چاہیے more especially the property is not the stolen property اور وہ stolen property نہیں ہونی چاہیے دیکھیں اگر میں نے کسی سے چوری کر لی ہے تو مجھ پہ حد لاغو ہوگی اگر مجھ سے کسی نے آگے چوری کی ہے تو اس سے وہ حد لاغو نہیں ہوں گی ٹھیک ہے and he or she knows that equal to the value of نساب اور اس کو پتا بھی ہوگی جو میں چیز چوری کرنے جا رہا ہوں یہ نساب کے ایک ہوگی ہے ٹھیک ہے نساب ہوگا ہ اگر ہم دیکھیں اچھا ہیرز اب ہم دیکھیں ہیرز means the arrangement made for the custody of the property ہیرز کی ہوتی ہے ایک arrangement ہوتی ہے جو property کی مطلب custody کے لیے بنائی جاتی ہے ہیرز آپ دیکھیں کمرہ ہو سکتا ہے کوئی گھار ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب اور اگر ایک single family ہے وہاں پہ ہیرز جو ہے کچھ اور ہوگی اور اگر اگر ایک single family کسی جگہ پہ رہتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پورا گھاری ہیرز ہوگی ٹھیک ہے اگر کوئی multiple families پہ join family system ہے کچھ رہتے ہیں تو ان کے جو جو portion ان کا ہوگ وہاں پہ وہ ان کی حرز ہوگی ٹھیک ہے نساب اگر ہم بات کریں نساب دورہ theft theft کا جو حد ہوتا ہے نا جو لائیبل کرتا ہے حد کے لیے 4.457 گرام آف کول ٹھیک ہے اس کی جو پرائس ہوگی نا ٹھیک ہے اس کے مطابق جب بندہ چوری کرے گا تو وہ حد کے لیے لائیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دو طرح یہ اس کی coins ہوتی ہیں theft کی ایک لائیبل ہوتا ہے تازیر میں جو ہم نے پی پی سی میں دیکھا تھا اور ایک لائیبل ہوتا ہے حد کے لیے ٹھیک ہے Essentials of ingredients of لائیبل ایک لائیبل ہوتا ہے اب کم لوگ دیکھیں گے کیا کیس کے ہوتا ہے ایک لائیبل ہوتا ہے اب ہم اس کا دیکھیں گے پروف کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پروف یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ایک لائیبل ہوتا ہے کنفیشن کر لے کمپیٹن کوٹ آف لاؤ کے سامنے کنفیشن کر لے گا اور میں نے جرم کیا وہ کنفیشن کر لے تب اس کو حد لگے گی دوسرا ہے کہ دو ایسے آئی ویٹنس ہونے چاہیے مسلم میل ٹھیک ہے جو لوگ میں تسکی ہے تو شہود کی requirement پوری کرتا ہے تسکی ہے شہود کی requirement میں یہ آتا ہے کہ وہ بندہ مجر سنسز نہ کرتا ہو ٹھیک ہے اور مطلب بڑے گناہ چھوڑ نہ کرتا ہو نماز پڑتا ہو سارا کچھ کبھی اس نے جھوٹھی غوائی نہ دی ہو مطلب اس طرح کے کچھ لوگ بہت متقی پریزگار بندہ ہو تو وہ تو کانونی شادت آرڈینس میں یہ چیز تسکی ہے شہود کی requirements ہیں وہاں پہ وہ اس کو satisfy کرے گا اگر کوٹ اور سمجھتی ہے کہ یہ بندہ تسکی ہے شہود کی requirements پوری کر رہے تو اس کے دو ویٹنس اگر ایسے ہوں گے اس کے خلاف تو پھر اس کو حد میں سزا ہوگی اور ایسا بہت کم ہوتا ہے حد میں سزا نہیں ہوتی punishment of theft liable to heart punishment of theft liable to heart اس کے کیوں سب سے پہلے punishment ہوتی ہے imputation of right hand from the joint of the wrist سب سے پہلے آپ کا دائیں ہاتھ جو ہے نے رس سے کاٹ دیا جاتا ہے دوسرا آپ کا یہ ہے کہ left thumb left آپ کا جو فٹ اینا وہ کاٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے جہدور آرڈینس میں سزا ہے تیسرا یہ imprisonment for life اگر آپ پہلے بھی اگر آپ کا ہاتھ کاٹ آپ نہیں رکھے تو آپ کا پھر پاؤں کاٹ دیا جائے گا پاؤں کاٹنے کے بعد اگر آپ پھر بھی نہیں رکھے پھر آپ کو imputation for life دے دی جائے گی cases in which hard not enforced against theft ٹھیک ہے اب وہ والے cases جن میں theft کے against پر نہیں لگتے retracting and confession اب جو confession اس نے کیا تھا مدلہ پہلے اس نے confession کر دیا تھا کہ میں نے سزا جب اس کی execution کا time آیا اس کو حد لگنے لگی اس نے کہا نہیں نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں تھا جی اپنا confession ویڈرو کرتا ہے کہ میں نے ایسا confession میں ایسا کچھ نہیں کیا تو پھر اس پر تار لاغو نہیں ہوگی ٹھیک ہے reliance on eyewitness ٹھیک ہے اب کوئی eyewitness جو ہے نا وہ طرح flexible ہو جاتا کہ یہ بندہ نہیں تھا تھوڑا سا اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ اور بندہ تھا یہ بندہ نہیں تھا ٹھیک ہے جو eyewitness تھا اس نے اگر اپنی allegation اگر بندہ ہی اپنی allegation ہی واپس لے تار لاغو نہیں ہوگی statement of victim ٹھیک ہے victim اگر کہ یہ statement آ جاتی ہے if victim states that a victim states that the confession was false ٹھیک ہے اگر وہ victim کہے کہ یا جو confession یہ دے رہے یہ false ہے جو victim ہے ٹھیک ہے and eyewitness has deposed falsely ٹھیک ہے یا وہ یہ کہے کہ جو eyewitness کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں تو اگر وہ victim ہی اپنی statement چینج کر لے تو وہاں پہ بھی اس کو حد لاغو نہیں ہوگی physical disability کوئی جیسے disability آگی اس کی مطلب حادثیات میں یا کچھ ایسے disability ہے تو اس کو نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے cases which are not imposed اگر حد کہاں بھی imposed نہیں ہوگی اگر وہ spouses اگر وہ اپنی کسی ایک چوری کر لیتے ہیں husband wife ٹھیک ہے theft انگڑر اقرار ٹھیک ہے اگر کوئی اندر کمپلشن درمیان theft ہوتا ہے اس پہ حد لاغو نہیں ہوگی brother sisters اگر کوئی چوری ہو جاتی ہے ان کی نہیں father اور mother کا اگر relationship ہے ان کا ٹھیک ہے تو تب بھی یہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اولاد بھی اور یہ پھر حد لاغو نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کا خفصہ رکھئی سے اس میں بہت سارے سنگم سانسز ہیں حدود آرڈینس میں تو یہ ہے کہ حد بہت کم لاغو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آج سے کبھی تک کسی پہ اس طرح کی حد لاغو نہیں ہے thank you very much